اینٹیٹڈ بیبلیو آگریفی کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اب ٹاپک کو سیلیکٹ کرتے وقت کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اوپن قویسچن ہو دوسرے موٹی بات یہ ہے کہ اس پہ ڈیٹا ملنے کی کوئی امید ہو کیونکہ ہماری ایکنامکس میں ڈیٹا کے بغیر تھیسس لکھنا تقریباً ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکنامکس میں ڈیٹا پہ بہت وہ ہے اسرار ہے یہ ضروری یعنی یہ بھی اصل میں اس وقت جو بات چل رہی ہے اس کا اثر ہے یہ نہیں ہے کہ ایکنامکس پہ تھیسس ڈیٹا کے بغیر لکھی جا ہی نہیں سکتی ہے لکھی جا سکتی ہے اچھی لکھی جا سکتی ہے مگر فیلال اس کا رواج نہیں ہے ہر آدمی جو کام کر رہا ہے چونکہ ایکنامکس نے اس پہ بہت زور ڈالا ہے کہ ہماری تھیسس کا جو ہمارے جو فیل ہے یہ کوانٹیٹیٹیو ہے اس لئے اس سے بچنا بہت مشکل ہے بچا جا سکتا ہے اگر کوئی بہت ماہر فن ہو تو وہ ڈیٹا کے بغیر بھی تھیسس لکھ سکتا ہے مگر جو ایمفل تھیسس لکھی جائیں گی اس میں سے کسی ایک کوئی ایسا اتنا ماہر فن ہونا کہ وہ ڈیٹا کے بغیر اپنا کام چلائیں بہت مشکل ہے اس لئے پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس ٹپ ٹاپک میں میں ریسرچ کروں اس پہ ڈیٹا مجھے کہاں سے ملے گا اگر ڈیٹا نہیں مل سکتا ہے تو پھر ہم اس بات کو چھوڑ ہی دیں یعنی پھر ہم کوئی اور موضوع دونے یہ ہے کہ ہمیں سپروائزر چاہیے ہوگا اور سپروائزر جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ ہیں کم اور سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں تو ٹاپک کو دیکھنے کے وقت یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی ایکسپرٹس ہیں فیلڈ میں ایکسپرٹس یعنی جو بھی موضوع ہے اس پہ کوئی نہ کوئی یعنی ایک تو آرٹیکل ہوتے ہیں پھر ڈیٹا ہوتا ہے پھر ایکسپرٹس ڈھونڈنے ہوتے ہیں کوئی ایکسپرٹ ہو اس میں جو لوکلی اویلبل ہو تو پھر وہ چاہے سپروائزر نہ بھی ہو مگر آپ کے مسئلے جو ہیں وہ موضوع کو سمجھنے میں وہ ایکسپرٹ چاہیے ایک لٹرچر کلیکشن چاہیے پھر ایک میتھوڈالوجی چاہیے ہوتی ہے جو ہم سوشل سائنس فریمورک میں اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور ٹیکنیکل ورکشاپ میں پھر اس کو کس طرح سے عملی جامع پہنائے جائے اس کے بارے میں سکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی